موسیقی ابھی کافی کئی بہت مہتپور مددوں پر کئی ایمپورٹنٹ ایشیوز پر اور آج کا جو بشے ہے اس پر بھی جو ہے وہ منیش جی نے ازرنی جوشی جی نے کافی کچھ باتیں کہیں میں تھوڑا آشا وادی ہوں اور اس لئے میں ایک شیر سے اپنی بات شروع کروں گا کیونکہ ہمارا دیج جو ہے وہ نیا بھارت ہے اور نئی ارجا اور نئے سنکلف سے بھرپور اور لبریز بھارت ہے تو میں ایک شیر سے اپنی بات شروع کروں گا کہ میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا یہ آپ سب کے جنون کا جذبے کا میرے جنون کا نتیجہ ضرور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کاٹا ہمی سے نکلے گا تو جس ہم بھوک کی بات کر رہے ہیں جس ہم نئے بھارت کی بات کر رہے ہیں وہ نیا بھارت جو ہے وہ نئے جوش اور نئے جنون کا بھارت ہے اور وہ نئے جوش اور جنون کا جب بھارت ہے تو اس بھارت میں جو نوجوان ہیں سب سے دیش دنیا کا سب سے یوہ دیش اگر کہا جاتا ہے تو وہ ہندوستان ہے میرا بھارت ہے اور اس میرے بھارت میں جو لوگ ہیں وہ بہت آشاوادی ہیں ستر سال ہو گئے میرا دیش جو ہے وہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری کے روپ میں آج دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پربھاوشالی اور سب سے مضبوط لوگتندر کہا جاتا ہے یہ اپنے آپ میں ہم سب کے لیے گرب کا بھی شئے ہیں ہمارے کانسٹویشن نے ہمیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس بھی دیئے ہیں اور فنڈامنٹل ڈیوٹیز بھی دیئے ہیں دراصل جو کشمکش ہے ہمارے اور یہ جو وکسیت اور وکاسشیل کے بیچ میں وہ دو چیزیں ہیں ہم سب کے سب ہمارے کانسٹویشن میں جس فنڈامنٹل رائٹس کی بات کہی گئی ہے ہم بھی میں خود بھی کہتا ہوں کہ جس میں ہمیں پریولیج ہے پاور ہے رائٹس ہے جو آرٹیکل ون زیرو فائیو میں ہے اس کا بارے میں لگ بھگ دیش کے جو بھی تھوڑا بہت بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں نہیں بھی پڑھے لکھے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سمویدانی کا دکار ہے ہمارا یہ لوگتانتری کا دکار ہے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹ ہے ان کے بارے میں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شروع سے سب لوگ جانتے ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے کانسٹویشنل رائٹ اور فنڈامنٹل رائٹ ہیں ہاتھ اٹھائیں دیکھیں سب لوگ جانتے ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اسی کانسٹویشن کے 51A میں ہماری فنڈامنٹل ڈیوٹیز بھی کہی گئی ہیں ویری گوڈ یہ ہے ہمارا نیا بھارت لیکن جو فنڈامنٹل رائٹ اور فنڈامنٹل ڈیوٹیز کے بیچ میں جو کشمکش چلی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ہم وکسٹ اور وکاس شیل کے جو کا سفر ہے اس سفر میں تھوڑا ہمسلو ہوئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے دیش میں پرتبھائیں کم ہیں سنسادھن کم ہیں میرے دیش میں کسی چیز کی بھی کمی ہے آج ہمارا دیش جو ہے وہ کئی چھیتروں میں آت مر بھر ہے اگر میں شروع سے بچپن سے سنتا تھا کنٹرول کی دکانیں ہوا کرتی تھی اور کنٹرول کی دکانوں پر جو ہے وہ گیہوں ہے شاول ہے ویدیشوں سے آیا کرتا تھا اور لوگ لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے اور وہ جو ویدیشوں سے آتا تھا وہ بلکل سڑا ہوا چاہوا ہے لوگ سڑا ہوا گئے ہوں اس کو لینے کے لیے بھی لائن ہوا کرتی تھی آج ہمارے دیش میں بدلاؤ آیا ہے آج ہم کرشی کے چھیتر میں آت مر بھر ہوئے ہیں ہم خود بھی ہمارے دیش کے لوگ ہمارا کسان جو ہے ہمارے دیش کے لوگوں کے بھی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور ویدیشوں میں بھی وہ جا رہا ہے یہ بہت بڑا پریورتن ہے بہت بڑا بدلاؤ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی ایسے چھیتر ہیں جس میں کہ ہم نے جو ہے وہ چاہے پہلے کی سرکاریں رہی ہوں چاہے آج جو ہے نرین موڈی صاحب کے نیترٹ میں سرکار ہو وہ مضبوطی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور آج ہمارے دیش کے بارے میں دیش کے سلسلے میں جو لوگوں کی سونچ ہے پوری دنیا کی سونچ وہ سکارت مہک ہے بہت پوزیٹیو ہے بہت کانسٹکٹیو ہے اور یہی جو ہمارے پریورتن ہے اور یہی جو بدلاؤ ہے یہ نسچت طور سے یہ بدلاؤ جو ہے وہ ہمارے دیش کو اور ہمارے دیش کے جو یوہ پیڑھی ہیں جو نوجوان ہیں ان کو سمسیاؤں سے نجات بھی دلائے گا اور نجات دلانے کی دشاں میں ان سے سمسیاؤں سے مکت کرنے کی دشاں میں آگے پڑھ بھی رہا ہے ہمارے دیش میں ہمیں تو بہت گرب ہوتا ہے یوشی جی بہت بدلاؤں بیکتی ہیں جس وقت بٹوارہ ہوا بٹوارے کے بعد میرے دیش میں میرا دیش ہندوستان کہلائا اور ہمارے پڑوس میں پاکستان بن گیا یہ ہماری دیموکریٹک جو طاقت ہے دیموکریسی کی اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان بن گیا پاکستان نے اپنا جھنڈا جو ہے وہ اسلامی جھنڈا لے رہا ہے اور کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی دیش ہے میرے دیش نے میرے دیش کے بہو سنکھکوں نے میرے دیش کے لوگوں نے تیہ کیا نہیں ہندوستان جو ہے وہ سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری بنے گا اور ہمارے دیش میں جو ہے وہ جو تیرنگا پھیرایا وہ سیکولرزم کا تیرنگا پھیرایا دھرم نرپیشتہ اور پنت نرپیشتہ کا تیرنگا پھیرایا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈیموکریسی کا تیرنگا پھیرایا اور اس طاقت کا نتیجہ ہے کیونکہ ہم بہت س چنوٹیوں کو چھیلتے ہوئے آج میں نربھر بھارت کی دشاں میں ہم آگے بڑھتے ہی گئے ہیں پنڈی جوالال نہرو سے لے کر کے اور نریند موڈی جی نے جو سفر تیہ کیا ہے اس میں ہم دیش آگے بڑھتا ہی گیا ہے اور اگر یہ ہمارے دیش میں جو سہی شورتہ ہے ہمارے دیش میں جو ہے سوہارد ہے سوہارد اور سہی شورتہ کا جو ڈی اینے ہیں میرے دیش کا وہ میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی دیش دنیا کا کوئی بھی دیش وہ اس طرح کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ کسی دیش کا بہت سنکھا کہ یہ کہیں نہیں ہم جو ہیں وہ دھرم کے آدھار پر دیش نہیں چنیں گے ہم سیکولرزم کے اور دھرم نرپیشتہ اور پنتھ نرپیشتہ کے آدھار پر میرا دیش چلے گا یہ ایک ہمارے دیش کا بینے ہے اور یہ ہمارے دیش کی طاقت ہے اور شکتی ہے اور یہ شکتی جو ہے وہ ہمیں دن بہ دن آگے بڑھا رہی ہے مضبوط کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی ہمارے دیش میں الگ الگ چھیتر ہے الگ الگ کھان پان ہے الگ الگ بھاشا ہے الگ الگ بولی ہے لیکن ہمارے دیش کو کہا جاتا ہے unity in diversity انیکتہ میں ایکتہ اور انیکتہ میں ایکتہ کا جو مکھ کارل ہے وہ اگر ہم دیش ہمارا پورا جو ہے وہ ایک سوتر میں بندھا ہوا ہے ایک سوتر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کا ایک پرمک کارل ہے کہ ہمارے دیش ہمارے دیش کی لوگوں کے اندر جو ہماری سوچ ہے وہ سوچ جو ہے وہ سہشورتہ کی سوچ ہے سوہارت کی سوچ ہے بھائیشارے کی سوچ ہے وہ سوچ اور وہ دور کبھی کمزون نہیں ہونے دینی چاہیے آج جو ہے وہ ہم جب کرتبوں کی بات کرتے ہیں ہم جب دیش کو جو ہے وہ سمسیاؤں سے نجات دلانے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے دیش نے بہت بڑا آج میں دیکھ رہا تھا جو اس وقت میں تھا کہ جو ریپورٹ ہے وہ غریبی ریکھا سے کہ نیچے جو ہے وہ دوہزار چودہ تک جو ہے وہ لگ بک ٹونٹی سیونت ستائیس کروڑ لوگ تھے اور آج جو ہے دوہزار سترہ کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں جو ہے وہ اٹھارہ کروڑ کے اردگز رہ گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں نسٹی طور سے یہ زیرو ہوں گے غریبی ریکھا سے نیچے رہنے والے دنیا کا کوئی وشو کا کوئی دیش ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دیش میں غریب نہیں ہو لیکن غریبی ریکھا کہ نیچے رہنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا شرم کا وشہ ہے اور ہم اس دیشہ میں کوئی بھی سرکار ہوگی ہم اس دیشہ میں کام کر رہے ہیں ہماری ڈیموکریسی ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم سنسدی سسٹم جیسے کہ جوشی نے بھی کہا ہماری سب کی سیمائیں ہیں ہمیں سمیدان نے بتایا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کی کیا ڈیوٹیز ہے سنٹر گورنمنٹ کی کیا ڈیوٹیز ہے راج ویدان سباؤں کی کیا ڈیوٹیز ہے جو راج کی سرکاریں ہیں ان کی کیا ڈیوٹیز ہے بہت سپسٹ روپ سے سمیدان ہمارے اس لوگ تنتر کا دھرم گرند ہے اور ابھی منیج جی چلے گئے میں منیج جی کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ شاہن شانتی باغ وہ وہ کیا میں کہہ رہا تھا کہ ہماری بہنیں بہت دن سے بیٹھی ہوئی ہیں بہت وہ ہے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا کہ یہ جو کشمکش ہے یہ عدکار اور کرتب کی کشمکش ہے وہ عدکار تو سمجھ رہے ہیں لیکن کرتب نہیں سمجھ رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ آپ جو پارٹی تھی آپ لوگ بھی دھرنے دیتے تھے تو راملیلہ میدان میں کرتے تھے جنترمنتر پہ کرتے تھے لوگ نائک جی پرکاش نارائن جی کے اندولن سے ہم لوگ نکل کے آئے تو سہمتی ہے سہمتی دو ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کا جو ہے وہ پہلو ہوتا ہے تو لوگ نائک جی پرکاش نارائن جی کی بڑی بڑی ریلی گاندھی میدان میں ہوتی تھی بورٹ کلپ اس سمیں تھا یہاں ہوتی تھی راملیلہ میدان میں ہوتی تھی مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کسی سڑک کو جو ہے وہ کپھرڑ کر کے اپنے عدھکاروں کو جو ہے نہیں پاسکتے اس لیے جو ہے وہ آپ کی بات جائز ہے ناجائز ہے میں اس پہ کیونکہ جب ہم نئے بھارت کی بات کرتے ہیں ہم نئے بھارت کے سنکلپ کی بات کرتے ہیں سہمتی ہے سہمتی ہمارے جو ہے وہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے پہلو ہے کوئی بھی سہمت ہو سکتا ہے کوئی بھی سہمت ہو سکتا ہے جوشی جی کی اسمبلی کوئی پارلیمنٹ کوئی خانون بنائے گی کچھ لوگ پسند کریں گے کچھ لوگ نہیں پسند کریں گے خانون تو اسمبلی بناتی ہے اسمبلی میں جو ہے وہ سارے لوگ ہوتے ہیں ہر پارٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ خانون بناتی ہے پارلیمنٹ کو عدکار ہے کہ بھئی قانون بنانا ہے اس میں ساری پرکریہ ہوتی ہے کوئی پسند کر سکتا ہے کوئی پسند نہیں کر سکتا یہ تو اس کے رائٹ ہیں تو اس لئے رائٹ کے ساتھ جو ہے جب تک ہم کرتا وہ کو نہیں جوڑیں گے تب تک ہم تو اس طرح کے کنفیوزن کے چکرویو میں فسے رہیں گے ایک بڑی پرانی کہا ہوا تھے کہ اب اگر آپ کسی کو کنونس نہ کر سکیے تو کنفیوز کر دیجئے تو کئی دکت یہ ہوئی ہے کہ ہمارے کئی مطر جو ہے وہ اگر ہم کنفیوز نہیں کر پاتے تو کہنا کہ اس کو کنفیوز کر دو یہ گھومتے رہیں گے بٹکتے رہیں گے تو اس لئے میں مانتا ہوں کہ یہ جو ہمارا نیا بھارت ہے یہ بہت استاس لبریز بھارت ہے وکاس کے راستے پر تیزی سے بڑھتا ہوا بھارت ہے اور آج اگر ہم پوری دنیا میں دنیا کے سامنے آج بھارت ایک نظیر کے روپ میں ہے تو میں مانتا ہوں کہ وہ نظیر جو ہے وہ آپ کی طاقت ہے آپ کی وجہ سے ہے اور میں پھر سے ایک بار جو ہے وہ بھارتی چھاتر سنسد کے جو آئیوجک ہیں ان کو میں بہت 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 شکریہ بھی عدا کرتا ہوں کہ ایک ایسا سمباد کا ایک آپ نے منج تیار کیا ہے جو کی سنسد میں تو بہت سمباد ہوتا ہے کافی کچھ اچھی طرح سے ہو جاتا ہے لیکن جو ہے وہ یہاں جو سمباد ہو رہا ہے یہ سمباد جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور میں آپ کو مجھے اس بات کی خوشی ہے کئی بار میں باروں میں دیکھتا ہوں ہمارے جو پارلیمنٹ ہے یا ہماری اسیمبلیز ہیں ان کا کریکٹر بہت بدلہ ہے بہت بڑا پریورتن آیا ہے آج جو ہے وہ کوئی بھی ایک آدھا پرسنٹ کو کوئی میں نہیں کہہ سکتا آج نائنٹی نائن پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے چنے ہوئے پرسنیدی پڑے لکے ہوتے ہیں چھچت ہوتے ہیں اور اس میں مور دن مور دن سکسٹی پرسنٹ لوگ منڈل صاحب جیسے نوجوان لوگ ہوتے ہیں بھائی صاحب جیسے نوجوان لوگ آ رہے ہیں یہ بہت بڑا پریورتن ہے جنتہ جو چن کے بھیج رہی ہے وہ بھی ٹھوک بجا کے بھیج رہی ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کھینی کھاتے ہوئے پہنچ گیا کہا کہ جی ہم کو اوٹ دو لوگوں نے اوٹ دے دیا لوگ آج جو ہے وہ اپنے ریپرسنٹیٹیو کا اپنے جنت پرسنیدی کا پورا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں زندہ آدمی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور اس کے بعد پیہ کرتے ہیں کہیں کہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے یہ نہیں میں کہہ سکتا ہے کہ اس پوسٹ مارٹم میں جو ہے وہ مثلا سو پرسنٹ صحیح ہوتا ہوگا کہیں غلطی ہوتی ہے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ لوگی ویٹ کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں پانچ سال میں سود بھی آج کے ساتھ حساب کتاب نکال لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے دیش کے جو ہمارا جو سمویدھانک طاقت ہم کو جو ہے وہ آج دنیا میں الگ دکھا رہی ہے دنیا سے الگ دکھا رہی ہے اور اسے ہمیں مضبوط کرنا ہے اور اسی مضبوطی کے ساتھ اسی تانیبانے کی مضبوطی کے ساتھ ہم دیش کو سمسیاؤں سے مکت کچھ بکبری کی بھی سمسیہ ہے اس سے بھی مکت اور دیش کو ایک روزگار پورک دیش کو وکاس سے بھرپور اور دیش کو ہر نوجوان شچت ہو ہر ضرورت مند اور ہر وقتی کی آنکھوں میں خوشی اور اس کی زندگی میں خوشحالی آئے اس سنکل کے ساتھ ہم آگے پڑھیں گے بہت بہت دھنیواد کیونکہ ہم